السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو فیزکس سیکنڈیر سیکنڈیر کا کورس تو ہم نے سٹارٹ کیا ہوئے اور ساتھ ہم نے اس کا جو فرسٹ چپٹر ہے جس کا نیم ہے الیکٹرو سٹیٹکس اس کا فرسٹ ٹاپک 11.1 اور ٹاپک کا نیم تھا کولمز اس کو کمپلیٹ کر لیا تھا لاسٹ ویڈیو میری اسی سے ریلیٹڈ ہے تو اس ویڈیو میں میں اس کا لنک بھی دے دوں گا ڈسکرپشن میں میں اس ویڈیو کا لنک ڈال دیتا ہوں پورا نیم ہے الیکٹرک فیلڈ اور الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی تو سٹارٹ کرتے ہیں الیکٹرک فیلڈ سے سب سے پہلے میں یہ کر لیتا ہوں کہ صرف فیلڈ کو ڈیفائن کر لیتا ہوں کہ فیلڈ کیا ہوتی ہے تو فیلڈ آپ ایسا سمجھیں کسی بھی چیز کے اردگرد وہ علاقہ جہاں پر اس چیز کے اثرات پائے جائیں یا اس کا افیکٹ پائے جائے اس چیز کا تو اس کو ہم بولتے ہیں اس کی فیلڈ فور ایکزامپل میں بولتا ہوں گریویٹیشنل فیلڈ زمین کے اردگرد وہ سارا علاقہ جہاں پر زمین ہر ایک چیز کو اپنی طرف کھیچتی ہے اس علاقے کو ہم بولتے ہیں گریویٹیشنل فیلڈ فور ایکزامپل اگر آپ گریویٹیشنل فیلڈ سے باہر جائیں گے تو وہاں پر کوئی بھی اوبجیکٹ نیچے کی طرف زمین کی طرف نہیں آئے گا تو ہم یہاں پر بولیں گے کہ وہاں پر گریویٹیشنل فیلڈ نہیں ہے اسی طرح میگنٹ کی بھی ہم ایکزامپل لے سکتے ہیں ایک میگنٹ آپ کے پاس اور ایک اور آپ کوئی بھی لوہا یا کوئی بھی آپ میٹل لائیں اس کے نزدیک کریں گے تو اگر تو وہ اس کی میگنٹک فیلڈ میں ہے تو وہ اس کو اپنی طرف کھیچ لے گا یا ریپیل کر دے گا وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیم پول ہے تو ریپیل کرے گا اور آپوزٹ پول ہے تو ایٹریک کرے گا تو وہ علاقہ جہاں پر میگنٹ اپنے طرف دوسری چیز کو کھیچتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میگنٹک فیلڈ اسی طریقے سے الیکٹرک فیلڈ کیا ہوتی ہے الیکٹرک کا مطلب کیا ہے چارجز اور چارجز کون سے ہوتی ہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو یا الیکٹرون اور پروٹون تو جب بھی آپ کے پاس چارجز کسی بھی دوسرے چیز کو اپنی طرف کھیچتے ہیں دوسرے چارج کو اپنی طرف کھیچتے ہیں یا ریپیل کرتے ہیں تو اس کو اس علاقے کو جس علاقے میں ایک دوسرے کو کھیچ رہے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں الیکٹرک فیلڈ ساتھ اساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سب سے پہلا جو یہ کنسپٹ الیکٹرک فیلڈ کا کنسپٹ ہے یہ مایکل فیرڈے نے دیا تھا اور اسی نے اس چیز کو سارا ایکسپلین کیا تھا تو ایک ڈیفینیشن ایک پروپر کر لیتے ہیں الیکٹرک فیلڈ کی ڈیفینیشن ایسی ہے The region around a charge in which an electric test charge ایک گرد وہ علاقہ جہاں پر ہر ایک سپیس مطلب ایسا بول سکتے ہیں کہ all directions میں جب اس کا effect محسوس کیا جائے کوئی بھی ایک اور charge اگر میں اس کے region میں لاؤں گا اگر یہاں پر یہ اس کو اٹریک کرے یا ریپل کرے تو اس region کو ہم بولتے ہیں الیکٹرک فیلڈ بولتے ہیں اچھا ایک اور چیز یہاں پر بتا دوں کہ الیکٹرک فورسز جو دو چارجز کے درمیان میں ہوتی ہیں وہ لازمی نہیں ہے کہ صرف attractive ہو بلکہ repulsive بھی ہو سکتی ہیں مطلب یہ ہوا کہ attractive اور repulsive ہو سکتی ہیں بہت ہو سکتی ہیں تو یہ کچھ چیز پر depend کرتا ہے یہ چیز depend کرتی ہے nature of charge پر اگر تو آپ کے پاس دونوں charge is positive ہیں تو لازمی بات ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے repulsion کریں گے اور اگر یہ دونوں charge ایک دوسرے سے opposite ہیں مطلب ایک positive اور دوسرا negative ہے تو یہ ایک دوسرے سے attraction کریں گے اچھا ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ جو electrostatic force ہے وہ directed quantity آپ اس سے بول سکتے ہیں اس کی direction بھی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ vector field ہے electric field آپ کے پاس ایک vector field ہے جس کا magnitude بھی ہوتا ہے اور direction بھی ہوتی ہے اس کی field کے اندر اب اگر آپ find کرنا چاہتے ہیں اس کی strength find کرنا چاہتے ہیں کسی بھی charge کی آپ strength find کرنا چاہتے ہیں تو مثال کے طور پر ایک charge ہے اور اس کے آپ جتنا نزدیک دوسرے charge کو رکھیں گے تو اس کی strength اتنی زیادہ ہو گیا اور جتنا آپ اس charge سے دور لے کے جائیں گے تو اتنی strength اس کی کم ہوتی جائے گی تو اس طریقے سے آپ کسی بھی charge کی strength find کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ اگر find کرنا چاہتے ہیں اس کی direction تو آپ دیکھیں گے کہ وہ motion کس طرف ہو کر رہے ہیں moment کس طرف ہو کر رہے ہیں for example ایک positive charge ہے تو لازم بات ہے اس کی field lines باہر کی طرف ہیں اب آپ نے ایک اور positive charge اس کے درمیان میں رکھ دیا اس کے نزدیک رکھ دیا تو یہ اس کو repel کرے گا اور اس کو opposite direction میں لے کے جائے گا تو آپ کو اس طریقے سے اس کی direction بھی پتا چل جائے گی تو یہ topic جو تھا یہ تھا electric field کے بارے میں اب اس کا sub topic ہے جس کا نیم ہے electric field intensity intensity کا مطلب ہوتا ہے شدد تو اس کو define ایسے کر لیتے ہیں the force per unit positive charge plays at that point کسی بھی electric field کے اندر جب ہم ایک charge کو رکھتے ہیں اور اس charge کے اوپر جتنی force لگ لیتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں electric field بولتے ہیں اس کی electric field بولتے ہیں تو mathematics کے لئے اگر میں اس کو لکھنا چاہوں تو e is equal to e کا مطلب ہے e bar کا مطلب e اوپر ڈیش ہے مطلب اوپر آپ کی پاس arrow لگا ہوئے e کا مطلب ہے electric field اوپر arrow ہے اس کا مطلب یہ vector quantity ہے ہم اس کو divide کر دیں گے force divide by unit charge اور یہ آپ کے پاس electric field intensity کا فارمولہ بھی ہے اور اسی میں ہم بعد میں values put کر کے electric field intensity کا proper فارمولہ ہم نکال سکیں گے اگر میں force یہاں سے نکالنا چھو تو cross multiply کر کے آجے گا q not e آگیا آپ کے پاس اچھا یہاں پر اگر میں unit اس کا نکالنا چاہوں unit ہمارے پاس اس کا unit ہوتا ہے دیکھیں force کا unit ہوتا ہے newton اور charge کا ہوتا ہے coulomb تو یہ آگیا newton per coulomb electric field intensity کا unit ہے newton per coulomb ایک اور unit اگر دیکھنا چاہیں تو wall per meter بھی آتا آپ کے پاس اب اگر ہم direction کے حساب سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ direction کون سی بنتی ہے electric field کی دیکھیں positive جو charge ہوتا ہے وہ آپ کے پاس electric field lines کو اپنے سے باہر کی طرف لے کے جاتا ہے اور جو negative charge ہوتا ہے وہ electric field line کو اندر کی طرف لے کے آتا ہے اب میں یہاں پر اس کا اگر فارمولا نکالنا چاہوں proper فارمولا e is equal to f by q ہے تو میں یہاں پر جو فارمولا لکھ لیں گے وہ آپ کے پاس coulomb's law کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو f is equal to k q1 q not divided by r square ہوتا ہے اور q not کے term میں اگر لکھنا چاہوں تو میں یہاں پر ایسا کرلوں گا کہ values put کرلوں گا تو values جب put کرتے ہیں تو نیچے ایک q not ہے اور ایک q not اوپر ہے یہ دونوں آپس میں cancel ہو جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کے پاس صرف ایک ہی q بچ جائے گا جو آپ کے پاس source charge ہے تو آپ کے پاس جو final equation بنتی ہے electric field intensity کی وہ بنتی ہے e is equal to one over four pi epsilon not یہ k کو میں نے open کیا q divided by r square اور unit vector آپ کو کیا show کرتا ہے اس کی direction show کرتا ہے کہ کس direction میں یہ لگ رہی ہے تو یہ سارا کا سارا topic آپ کے پاس electric field and electric field intensity کے بارے میں امید ہے اس topic میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو skip کی گئی ہو تو جو بھی question is topic related وہ آپ comment میں بھی کر سکتے ہیں اور channel کو like کریں subscribe کریں okay thank you